اسلام علیکم یوٹیوبرز کیسے ہیں آپ سے امید ہے خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ویجٹی بھی پلاو کے لئے سکے کی کیونکہ سردل بھی سوغات سمجھا جاتا ہے تو آج میں آپ کے لئے پلاو کے لئے سکے لے کر آئی ہوں اور اس کے لئے ہمیں ایک مقن سیزو بھی ضرورت ہوگی تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہئے میں نے لیا ہے ایک پاو کے قریب مٹر لیا ہے دو بڑے سائز کی آلو لیا ہے اس کو میں نے کاٹ لیا ہے گاجر لیا ہے ایک درمیانی سائز کی آٹھ سے دس دانے میں نے کالی مرچ کے لیا ہے تین چار لونگ لیا ہے دو میں نے بڑی لائچی لیا ہے ایک دار چینی کا ٹکڑا لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے سوغت دھنیا لیا ہے جس کو میں کرش کر لوں گی ایک چمچ جو ہے میں نے اجینو موتو کا لیا ہے ایک چمچ زیرے کا لیا ہے دو درمیانی سائز کی میں نے پیاس لیا ہے اور ساتھ ہی اس کے میں نے لیا ہے ٹیمارٹر جو کہ میں نے چھوڑے چھوڑے پیس میں کٹ کر لیا ہے ایک چمچ کے قریب میں رسنہ درک کر لوں گی دو دو رمیانے سائز کے ٹیمارٹر ہیں اور ایک چمچ میں نے کٹیوے مرچ لیا ہے اور حض بزرورت نمک لیا ہے چار میں نے حری مرچ کی لیا ہے ایک لیمو ہے اور حلدی لیا ہے میں نے حض بزرورت آدھی چمچ کیونکہ ہم نے پیاس کو جو ہے ورڈر براؤن کر لیا ہے تو زیادہ کلر دیا ہے اس لیے حلدی ہم زیادہ نحر ڈالیں گے اور اس کو ہم ساتھ ہی ساتھ لال کرتے کرتے پھر اس میں ہم جو ہے ہم اپنے کھڑے مسالے ڈال دیں گے پھر ان کو ہم سوتے کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے جو ہے چمچ لسنہ درک کا ڈال دیں گے اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے کہ اس کا جو ہے وہ کلر آجائے لسنہ درک کا اور جو ہے وہ اس کی سمیل چلی جائے اب ہم اس میں جو ہے اپنے سارے سپائسز ڈال دیں گے ان کو بھی ہم اچھے سے بھونیں گے تاکہ ان کی جو ہے وہ کچھا پن جو ہوتا ہے وہ چلا جائے اور حلدی کا جو ہے وہ اس میل چلا جائے اور اچھے سے وہ بھون جائے اب ہم اس میں سارے جو ہم نے کٹ کی وجہی سبجے ڈال دیں گے آپ چاہے تو اور بھی سبجے ڈال کر سکتے ہیں میں نے صرف جو ہے یہ آلو گاجو اور مٹر ہی لیا ہے آپ چاہے تو گو بھی اور بھی سپائسز لے سکتے ہیں آپ اور اس کو ہم نے زیادہ سپائسز نہیں بنایا ہے کیونکہ یہ ویجیٹیبلی پلاو ہے ساتھ ہی میں نے اس کے ڈال دیا ہے جو ہم نے سونف اور سونف لی تھی ہم نے جو ساتھ میں اس کے اور سابت دھنیا جو لیا تھا اس کو ہم نے کرش کر پھر ڈال دیا ہے اب ساتھ میں میں اس کے موننے کے بعد سائی سے اس کی بھنائے کرنے کے بعد پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ درم پڑچے ہیں ہماری جو سبچیاں ہیں زیادہ گلے نہیں اور زیادہ گھوٹے نہیں اور نرم پڑچے اور اسی میں جو ہے میں اوپر سے جو ہے وہ ٹیمارٹر بھرال دوں ٹیمارٹر میں نے پہلے پہلے پھلین ہی ڈالے لیکن جائیں گے تو پھر وہ اچھے نہیں لگتے پلاو میں اس سے جو ہے کھڑے کھڑے رہیں گے وہ کلر بھی اچھا ہے گا اور لیکن بھی اچھے ہم اچھے چھے بھنائے کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم پانی لے تاکہ یہ گلچ ہے اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے سہی پہ 5 سے 6 منٹ تب ہم نے اس کو پکایا ہے 5 سے 6 منٹ بات جو ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اس کی کنسسٹینسی ابھی اچھے چھے اس کو ہم چلائیں گے اور زیادہ ہم اس کو گھوٹیں گے نہیں چولہ جو ہے میں نے اس کا میڈیم ٹو لو فرم پہ رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دادا ہائی نہیں ہے اب ہم اس میں جو ہے ایک گلاس پھنے پاری پہ لڑا رہا تھا اب ایک گلاس پانی کے ساتھ ہم چاملیٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے چلائیں گے اس کو ہم پکنے دیں گے ہری مرچ کو میرے بیچ میں سے چار ہری مرچ میں نے آپ کو دیکھائیں اس کو ہم نے بیچ میں سے دو کر کے اور وہ ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے کٹی مرچ کام ڈال دیں گے سرتیوں میں کم مرچ بھی زیادہ لگتی ہے تو یہ ویجیٹی بھی پلاو ہے تو یہ سپائیسی زیادہ ہوگا تو مزے گا نہیں لگے گا تو نورملی میں نے رکھا اس کو اب اس کو پکنے کے بعد چھے سے آرٹھ میں نے اس کو پکنے دیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی کھلے کھلے چاول ہیں آپ اس کنسٹرینسی کے پر آپ اس میں نامک اور آلوم جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ دمبر لگائیں گے اس میں اور پانی اٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے دمپے ہم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایزوٹی جیسا ہی دمپر لگائیں گے اس کو اس میں اور پانی ہم اٹ نہیں کریں گے اور میں نے جو ہے وہ توا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو توا جو ہے لگاتی ہے میں بگر توا کے دم نہیں لگاتی ہوں اور میں نے ساتھ یہ ایک ہاپ جو ہے لیمن پر سکویز کر دیا ہے اس سے جو ہے ہمارے چاول کھلا کھلا رہے گا اور دمپے میں نے رکھا دیا ہے دو تین ہری مرچے اور اجیرموٹو اس کو ہم نے جو ہے وہ سپرنکل کر دیا ہے اس کے اوپر آپ چاہے تو اور بھی چیزیں اٹ کر سکتے ہیں اور میں نے جو ہے اوپر سے اویل میں نے جو ہے اس میں کام رکھا تھا اس لیے جو ہے میں نے اویل اوپر سے جو ہے دمپر ڈال دیا ہے تاکہ چامل میں جو ہے وہ شائن بھی آئے گی اور کھانے بھی بھی مزیگی لگیں گے اور میں نے اس کو بلکل لو فلیم پر جو ہے دمپے رکھ دیا ہے ہم اس کو دس منٹ تک دمپے رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ اور میرے جو ہے وہ ڈکن جو ہے وہ تھوڑا اس میں جو ہے ہول ہے چوٹا تھا تو میرے اس کے اوپر کپ رکھ دیا ہے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو دمپے لگنے کے بعد جو ہے اس کی جو ہے شکل جو ہے یہ ہے اور یہ بہت ہی خوشبیدار بہت ہی مزیدار فلاو بناتا ہے آپ لوگ مجھے ٹرائی کریں اور پھر مجھے کامنٹ میں آ کر بتائیں میں نے کیسا بنا تھا اور یہ بہت ہی ریلیشز بنا تھا میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور یہ ہے جی میری بیوی جو کہ بہت شوک سے یہ کھاتی ہے یہ ہے امی زہرہ جن کے نام کا ہم نے چینل بنایا ہے تو آپ بھی ٹرائی کریں اپنے بچوں کو بھی دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ